اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جے کے ایس ایس بی کی جو نئی پوسٹ آئی ہے سپروبائزر کی تو اس کا فرم کیسے فل کرنا ہے تو پورا کچھ جانے کی ویڈیویں بنے رہیں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جے کے ایس ایس بی کی ویب سیٹ ہے یہاں پہ ہم آ چکے تو ویب سیٹ کا لنک جائے وہ میں ڈسکرشن بوکس میں دے دوں تو ویب سیٹ میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ لاؤگن کو اپشن ہے جہاں پہ old login and apply for various posts لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ apply for various posts پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ لاؤگن پیج جائے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو new user کی اوپر کلک کر دینا ہے یعنی آپ کو یہاں پہ فارم یہاں پہ آپ کو ایک sign up کرنا پڑے گا sign in کرنے سے پہلے اگر آپ نے sign in کیا ہوا ہے تو جسٹ آپ اپنا username and password پہ انٹر کریں گے اگر نہیں تو آپ کو یہاں پہ new registration کرنی ہوگی تو ان کا کچھ اس طرح کا pattern ہے اس بار نیا pattern نے اس میں رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ registration میں فرسٹ آپ اپنا نام ڈالیں گے جسٹ اس کے بعد father name اس کے بعد email id and confirm email id یہاں پہ mention کریں گے mobile number mention کریں گے and date of birth یہ as per اپنے school کے record کے حساب سے آپ کو رکھنا ہے then آپ اپنی category mention کریں گے آپ جس بھی category سے belong کرتے ہیں اس category کو آپ یہاں پہ mention کرنا پڑے گا آپ open merit سے ہو rba سے ہو psp scst or whatever جس بھی category سے belong کرتے ہیں آپ کو وہ category یہاں پہ mention کرنی ہے mention کرنے کے بعد یہ گری کے بعد آپ کو یہاں پہ weather dom cell of the ut اور jn کے تو یہاں پہ آپ کو yes کر دینا ہے کہ آپ jn کے کی رہنے والے ہو جیسے آپ yes کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو dom cell number جو ہے وہ اپنا mention کر دینا ہے تو جن کا offline بنا ہوا ہے یہ online بنا ہوا اپنا یہاں پہ dom cell number ہی mention کریں گے پر dom cell mention number کر کے which dom cell issue کب ہوا ہے issue کی date آپ کو یہاں پہ mention کر دینا ہے اس کے بعد dom cell state جو ہے yeah sorry dom cell district جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ choose کر لینا ہے تو جو بھی آپ کو dom cell district ہو وہ آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ female کے اوپر choose کریں گے اور یہاں پہ اپنا medical states بتائیں گے کہ مارڈ ہیں ان مارڈ ہیں ایس بر جو بھی آپ ہیں وہ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر کے کیپچا کو یہاں سے آزیٹس فیل کر کے سمیٹ کرتے ہیں تو ہم فٹا فٹ سی فیل کر کے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ آپ جیسے سمیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے نیکس پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیٹیلز آپ سے گلت بھری ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کلک کھیر کے اوپر اپنی ریجیشن کو ایڈٹ کر کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا صحیح ہے تو یہاں پہ کلک پہ کلک کر دینی چاہے تو آپ کو اپنا جو یوزر نیم جائے یہاں پہ مل جائے گا اور ایک اکٹیویشن لنک جو ہے وہ آپ کے میل میں چلی جائے گی چلی ہم میل کھول کے دیکھتے ہیں کہ آپ اکٹیویشن لنک آئی ہے یا نہیں ہے دیکھیں ہم میل میں آ چکے تو میل میں جیسے آپ آئیں گے تو یہاں پہ ssb.web کر کے آپ میں آیا ہوگا تو جس یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنا یوزر نیم پاسورٹ جائے ون ٹیم پاسورٹ جائے یہاں پہ مل گیا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ اپنا پہلے جو جی میل ہے یعنی ای میل آئی ڈی جائے اسے آپ ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا تو جسٹ آپ اس دھئے گئے لنک پہ کے اوپر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد پروسیجور جب آگیا جائے گا تو یہاں پہ ایک جو OTP آپ کو میل میں گئی ہے وہ OTP آپ کو یہاں مینچن کرنی ہے then آپ کے یہاں پہ password نیو سیٹ کرنا ہے and confirm password بھی یہاں پہ ڈالنا ہے then submit کر دینا ہے تو submit کے بعد آپ کے login id جو ہے وہ create ہو جائے گی تو ہم پڑا پڑ سے یہ کر لیتے ہیں اپنی id ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ login پیج پہ دوبارہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ اپنا username ڈالیں گے and جو password آپ نے سیٹ کیا وہ یہاں پہ mention کریں گے username جب وہ آپ کے mail میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے آپ copy کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ڈال کر and capture کو fill کر کے next پہ login کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ form com کیسے آگے کریں ہم login ہو چکے ہیں تو login کرنے کے بعد اس طرح کچھ dashboard اس کا open ہو جاتا ہے تو first of all ہم دیکھیں گے ہمیں اپنی personal details جو ہیں جو اپنی basic details جہانے qualification address personal details وہ یہاں پہ آپ کو اپنا profile جو پہلے complete کرنا پڑے گا تو جیسٹ ہم پہلے اپنا personal profile کے اوپر click کر دیں گے personal profile پہ جانے کے بعد یہاں پہ کچھ details ہیں جو ہم نے mention رہے نہیں کی ہوئی ہیں registration کے داروں وہ آپ کو یہاں پہ mention کرنے گے جیسٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے name بھی fill کر چکے father's name بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو mother's name دینا ہے اپنی data worth بھی ہو گیا ہے category آپ نے choose کر دیا rba تو یہاں پہ سب category میں آپ اگر pwd میں آتے ہیں یا esm میں آتے ہیں تو یہاں پہ mention کر سکتے ہیں otherwise آپ blank بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو اپنی category ہے rb جو آپ نے choose کی ہوئی ہے یا اپنے sd یا psp یا کوئی بھی category آپ choose کرتے ہیں open mat کے بغیر تو یہاں پہ آپ کو category mention کرنی ہے date اس کی کہ وہ کب بنی ہوئی ہے یعنی آپ کی یہاں پہ آپ کو issue date and validate date یعنی کب تک کا ہے جیسے rba 5 years کا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ 5 years کا mention کرنا ہے fs epsp کی date یا icst آپ کے پاس ہے یا اور کوئی category ہے اس کی date کب تک کو valid ہے وہ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں gender آپ کو mention کرنا ہے marital status آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اسے marian marriage کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے جو option ہے کہ آپ پہلے سے government employee تو نہیں ہے اگر ہیں تو yes otherwise no کر دیں domo cell state یہاں پہ yes ہی رکھنا ہے domo cell number and issue domo cell state اور email یہاں پہ آپ کا آگیا تو یہ ہیں آپ کے black list جو ہے اگر آپ کے خلاف کوئی f ii coat case whatever جو بھی کچھ چل رہا ہو اگر ایسا کچھ ہے تو یہاں پہ آپ yes کر سکتے otherwise اسے no ہی رہنے دیں تو تو یہاں پہ آپ کا اپنا photograph upload کرنا ہے and signature upload کرنا ہے photograph جو ہے وہ آپ کا 20 سے 50 kb کی بیچ میں ہونا چاہیے jpeg and jpg former میں ہی رہنا چاہیے photo آپ کا signature جو ہے آپ کا 10 سے 20 kb کی بیچ میں ہو جانا رہنا چاہیے former جو ہے دونوں کا same ہی ہے تو یہاں پہ اسے آپ select کر کے اپنی file چوز کر کے یہاں upload کر سکتے ہم photograph سے بھر دیتے ہیں تو guys ہم نے personal details update کر چکے photograph and signature اور باقی details جو میں details ہوگے ہم نے fill کرتی ہیں تو یہاں پہ contact details clik کریں گے آپ اپنا address mention کریں house number village ka نام تحصیل ka naam district kun سا پہ mention کر دیں گے pin kur mention جو یہاں پہ correspond address mention کر سکتے تو یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد یہاں submit کر دیں گے تو آپ address پورا پی fill ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ education details fill کرنے کلک دیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں education details کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر middle pass کی details fill کرنے ہیں یہاں metric pass کی details یہاں 12th keep details اور یہاں پہ آپ کو ڈی 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 minus ڈی 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 گریجویشن کی ہوئی ہے کہ سبجیکٹ میں گریجویشن کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے میکسیم مارکس اور اپنی مارکس آپ یہاں پہ ساہاں سے چوز کر لیں اگر آپ نے کسی ٹیکنیکل یا پروفیشنل میں ڈگری میں گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ وہ ڈیٹیلز یہاں پہ فل کر سکتے ہیں اگر آپ نے پی جی کی ہوئی ہے پی پیجی کی ڈیٹیل بھی مینشن کر سکتے ہیں پیجی پی اگر ٹیکنیکل پروفیشن ہمیں کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کا مینشن کر سکتے ہیں ادھر کوئی ایڈوکیشن آپ کی ہے وہ یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں اور ان لاسٹ میں آپ کا ایم فیز اور پی ایس ڈی جو ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل سارے سرمیٹ کرنے کے بعد آپ سرمیٹ کے اوپر کلک کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بار دیتے ہیں ہم سرمیٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں گائز ہم نے پرسنا ڈیٹیلز بھی کانٹیک ڈیٹیلز بھی اور ایڈیوکیشن ڈیٹیلز بھی ہم نے پورا فیل کر چکے ہیں اپ ڈیٹ کر چکے ہیں تو اب ہمیں جو ہے سپروائزر پوسٹ کا جو فرم ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ شو جاپس پہ اوپر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ آپ کو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے یہاں پہ دپارٹمنٹ شو ہو جائے گی ہے اڈوٹائزمنٹ ڈیو ہوجاہ گی اور یہاں پہ سپروائزر کس کو اس پوسٹ کے لئے ہم اپلائے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہو جائے گا تو جس یہاں پہ اپلائے ناؤ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اپلائے ناؤ کے اوپر کلک کرتے آپ کے پاس ایک اپاہ اپن ہو جائے گا بوکس تو یہاں پہ آپ کو ٹک مارک ٹک کرنی ہے وہ اپلائے کے اوپر کلک کر دینا ہے اپلائے کے اوپر کلک کرتے آپ کے سامنے کس پوسٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر ڈیٹ وغیرہ آپ کا فارم جائے یہاں پہ شو ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایگزامنیشن سینٹر جائے ہو یہاں پہ چوز کرنا ہے آپ جمعہ رکھنے چاہتے ہیں آپ جہاں سب چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ سلیکٹ آئٹم کورڈ یعنی آپ کس دسٹرک سے فارم کو بھر رہے ہیں کس دسٹرک کے لئے بھر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کوڈ وائز یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں تو جسٹ ہم نے ٹک کر دیتے ہیں ہم انڈسٹرک پڑے کے لئے بھار رہے ہیں تو یہاں پہ ٹک کر دی تو یہاں پہ پہ کائی ایڈورٹ شو ہو جائے گا ہم انہوں سے ہی بھی رکھا ہوا ہے تو سٹرول ڈاون کر کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں انڈسٹرک کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ ایکسپٹ کیوں پہ ٹک مارک کر دیں گے اور یہ کیپچر جو ہے ہم فیل کر دیں گے تو کیپچر کو ہم فیل کر دیتے ہیں تو فیل کرنے کے بعد ہم سمیٹ کے پر کلک کر دیتے ہیں سمیٹ کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیپچر تو کیپچر کو ہم یہاں سے ریفریش کر دیتے ہیں جہاں بھی بھی ایسی لے گئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہماری ڈیٹیلز جو ہیں فارم ہمارا سمیٹ ہونے کو تیار ہے اگر پھر بھی آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیٹیلز آپ کی جو ہے وہ غلط بری ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کلک ریٹ چو مارک کلک کا یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا فارم صحیح ہے then green کلک ہے کے اوپر کر کے آپ اپنے فارم کو نیکس پہ اوپر پروسیڈ کر سکتے ہیں تو نیکس پہ دیکھیں آپ کو فارم فیل ہو چکا ہے آپ اپنے اپنے ریزیشن بھی کمپیڈ کر چکے ہیں جو آپ نے جاپ کے لئے اپلا گانا تھا وہ بھی کٹ چکے ہیں اب آپ کا جو ہے فی پینڈنگ ہے تو فی پینڈنگ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس پیچ کو کرنا ہے کلوز جیسے آپ پیچ کو کلوز کریں گے آپ کو سمیٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا تو جیسے سمیٹ اپلیکیشن کو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا نیچے کہ آپ نے کون کون سے فارم یہاں پہ بھرے ہوئے ہیں آپ نے اس آئی ڈی سے تو یہاں پہ فرسٹ یہاں پہ یہ سپروائزر کا ہی بڑھا ہوا یہاں پہ اپلیکیشن ہے بڑھا جاتا ہے تو یہاں بھی انڈر پروسیسی میں ہے یعنی آپ کو ابھی فیس اس پہ پی کرنی ہے تو ہم یہاں پہ فی کے اوپر کلک کر دیں گے بڑا بڑا کر دیتے ہیں اسے تو یہاں پہ ہمیں 500 ڈوپیس جو ہے پی کرنا ہے یہاں پہ آئے ریڈن اس پہ کلک کر دیں گے پیمٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو پیمٹ کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو ہمیں ریڈرٹ کر دے گا پیمٹ میتھڈ سکر پر تو یہاں پہ جو بھی میتھڈ آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اوپیسے کر سکتے ہیں ان کے بعد کورڈ سے کر سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں نیڈ پیکنگ سے بھی کر سکتے ہیں جس بھی میڈین سب آپ کی وش ہے جس میڈین سب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پیمٹ کر سکتے ہیں اس کو تو پیمٹ کرنے کے باعد یہاں پہ آپ کو پرنٹ اپلکیشن کا آ جائے گا تو یہاں پہ پرنٹ اپنے پہ سکتے ہیں اپنے پاس &پpperias رفشنس کے لیے تو جب آپ کا ایڈمنٹ کر آیا جائے گا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا تو یہ تھا فارم جو سپروائزر پوسٹ کے لیے جو فارم نکلیتے جے کیسے دیکھتا اس اس بی کی طرف سے خوب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کس طرح سے فارم کو فیل کرنا ہے کمنٹ باکس میں آپ مجھے اپنی کوئیریز بتا دیں میں وہاں پہ آپ کو سولوشن دے دوں گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو اپنے فرینڈز میں اور باقی میں یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولی اور کمنٹ میں آپ ضرور مینچیں کیجئے گا آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی تینکیو اللہ حافظ